بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بیٹی ایم میں ہوں تارک محمود اس سے قبل کہ جو ریسنٹ ٹاپک ہیں اس کی طرف جائیں ایک اور ایک اہم معاملہ وہ مکران ڈیویجن میں جو بجلی اور پانی کا بہران ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر اب سڑکوں پر ہیں گزشتہ روز بھی مظاہرے ہوئے ہیں تمام شہروں میں کمیشنرز کے آفیس کے باہر جپٹی کمیشنرز کے آفیس کے باہر جو کیسکو کا آفیس ہے اس کے باہر آج بھی گوادر میں لوگ جو ہے وہ روڈز پر ہیں ایک طرف ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ گوادر جو ہے سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے دوسری طرف سیچویشن یہ ہے کہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک وہاں پر بجلی نہیں ہے پانی کا بدترین بہران ہے لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں اور یہ طویل عرصے سے ان کے مطالبات ہیں بارہ ارباب اقتدار کو اس بات کی وہ اپنی توجہ مبضول کرا چکے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مقامی لوگ ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں تو اب تنگ آ کر لوگ سڑکوں پر ہیں شہرائے بند کر رہے ہیں جو مختلف جو پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے گزشتہ روز جام کمال صاحب نے وزیر آدم عمران خان صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایران سے بجلی آتی ہے اس کے اندر چونکہ تاطل ہوا ہے جو ہنڈرڈ میگا وارٹ ہے وہ اب یومیا کوئی دس میگا وارٹ مل رہی ہے پھر یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے اس علاقے کی وہ بھی بڑی ہے تو کائنڈلی اس کو آپ دیکھیں تو یہ پسماندہ علاقے ہیں پاکستان کا مستقبل کا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دارو مدار سی پیک کے منصوبوں کے اوپر ہے یہاں پہ ہے لیکن اگر مقامی آبادی کے ساتھ ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر اس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے پہلے یہ احساس محرومی کی بات ہوتی ہے تو ان چیزوں سے احساس محرومی بڑھے گا کسی صورت میں کم نہیں ہوگا بڑے بڑے ویزٹ ہوتے ہیں دورے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں تختیاں لگاتے ہیں پروژیکس کے افتداء کرتے ہیں بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں لیکن جو لوکل مسائل ہیں نہ اس پر ہم توجہ دیتے ہیں نہ میڈیا اس طرح سے ہائلائٹ کرتا ہے نہ ان بیچاروں کی کوئی شنوائی ہوتی ہے تو اسی ویسے پروژائم کے آغاز میں ضروری سمجھا میں نے کہ اس معاملے کو پہ بات کی جائے سیال کورٹ کا الیکشن جو گزشتہ روز ہوا پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی مسلم لیگ نون کی نشستی وہ واپس لی ہے آج جو باغ کے اندر الیکشن تھا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سردار میر اکبر صاحب کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تھوڑی سی حوصلہ افضاء خبریں ہیں آزاد کشمیر کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لئے پھر سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے یا مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ اس کی ریجیکشن ہے یا کچھ اور ہے مسلم لیگ نون کہتی ہے چونکہ یہ سیلیکشن ہے چونکہ یہ سب کچھ پلینڈ طریقے سے ہو رہا ہے لہٰذا الیکشن کے کوئی معنی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے پھر یہی سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا الیکشن جس میں صرف مسلم لیگ نون جیتے تو وہی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہے کوئی اور اگر جیت جائے تو کیا وہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نہیں ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو ہمارے ہاں ہیں اس کے اوپر بھی آج کے پروڈرام میں گفتگو کریں گے بلاول بھٹو صاحب نے آج شام جو اپنے کراچی ڈیویجن کے لوگ تھے ان سے کہا ہے کہ تیاری کریں کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے بلاول بھٹو صاحب کو ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں جس کے لئے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اور لوگوں کو کہا ہے کہ تیاری کریں پھر افغانستان کا ایک ایشو جو بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہے ہمارے ہاں اس کی اتنی ریالائزیشن شاید نہیں ہے نہ میڈیا میں اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے عالمی ادارے جو ہے وہ اس کی سنگینی کو پیش کرنے ہم کہتے ہیں شد بڑھا چڑھا کے پیش کرنے انہی دنوں کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہے ان کے انٹرویو کا سینن پر نشر ہونا بڑا معنی خیز بات ہے افغان جو لیڈرشپ ہے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں پھر ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ جو لائن آرڈر کے مسائل کچھ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی گفتو کریں گے اور اس سے جو ہے وہ ہماری سیاست اور معیشت اور دیگر چیزیں ہیں چونکہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تو پروڈرام میں گفتو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری دفاع محترم جناب جنرل نعیم خالد دودی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب مظہر عباس صاحب میرے ساتھ اسلامباد سے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب محسن بیک صاحب سب سے پہلے تو جنرل صاحب یہ کہ جی مسلم لیگ نون کا بیانیاں ریجیکٹ ہو رہا ہے ان کی پاپولارٹی جو انہوں نے اسٹانس لیا ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے یا منیجمنٹ اتنی اچھی ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ پانچ لاکھ ووٹ کے قریب لے لیں لیکن ان کو چھے ہی نشستیں ملتی ہیں یہ معاملہ ہے کیا بہت شکریہ میں تو چاہوں گا کہ یہ جو کیونکہ اس سوال کے اندر کافی پولٹیکل انگل ہے تو باقی دو بھائی جو ہے نا اس کے ضرور تفسرہ کریں میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں اور وہ سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے کہ جانتا ہوں تو کشمیر کا مسئلہ ہے وہی لوگ جیتے ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے البتہ بڑے کراؤڈ ہم نے دیکھے محترمہ کے جلسوں میں اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں میں بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو پروپورشن آف سیٹس ہے وہ پروپورشن آف ووٹس کے مطابق نہیں ہوتا میرے بھائی یہ تو مطلب اس میں کسی کو کیا سمجھانے والی بات ہے اگر ایک پارٹی لگاتار لیٹس سے نوے فیصد ووٹ لے رہی ہے جیتنے والی کے مقابلے میں اور وہ ہنڈر پرسنٹ لے رہی ہے تو ووٹس کا فرق صرف دس پرسنٹ کا ہوگا اور سیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے کہ پچاس پرسنٹ کا ہو تو یہ تو کوئی منطق ہی نہیں ہے اگر کوئی یہ منطق دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پھر ہمارے حالات کو سمجھتا نہیں ہے یا ان کو ہمارے ووٹنگ سسٹم پتا نہیں ہے یا جو بھی ہے ایک بات البتہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں جب پی ڈی ایم بنی تھی اور ان کا ایک بیانیاں چال رہا تھا میرا افنگ بھی اس تانس تھا کہ پی ڈی ایم کا بہت پوٹنشل تھا اس حکومت کو گرانے کے لیے بشرتے کہ وہ درمیان میں اپنے بیانیاں میں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ شامل نہ کرتی ہیں صرف پولٹیکل رہتی ہیں لیکن انہوں نے ابھی بھی وہ پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی لیکن مریم صاحبہ نے ابھی تک وہ بات نہیں چھوڑی ہے جب تک وہ ساتھ رگیتی رہیں گی اسٹیبلشمنٹ کو تب تک ان کو حضیمت کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا اس کی وجوہات کیوں ایسا ہے کیا عوام کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے پی ایم ایلین کے لیے بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی کہ کسی طریقے سے اس بیانیے سے جان چڑھائیں اور اس بیانیوں کو بیان کرنے والوں سے جان چڑھائیں تو یہ دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی کافی اچھے اپنا کرے گی جو بھی ان کے ایفیکٹ ہیں یہ میرا انداز ہے یہ جو اب بات ہے کہ جو الیکشن جیسے اب کل سیالکورٹ کا الیکشن ہوا ساٹھ ہزار سے زائد ووٹ لیا ساٹھ ہزار پی ٹی آئی نے کہ اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو وہ مینجڈ الیکشن ہے اگر مسلم لیگ نون جیت جائے تو وہ پھر عوام کی فتح ہے لوگوں نے ساتھ دیا ہے کہ کسی یہ یوٹوپیا ہے یہ حقیقت ہے یا جو مانسز میں مریم صاحبہ جاتی ہیں بڑے کراؤڈ دیکھتی ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ جی چونکہ اب وہ پاپولارٹی گریف اوپر ہے کونسٹیٹوینسی کی پولٹکس ڈیفرنٹ ہے یہ ساتھ میں میچ کر رہی ہیں یہ معاملہ ہے کیا گتھی ہے کیا شکریہ تاریخ دیکھئے ہم نے چونکہ آزاز کشمیر کی الیکشن کی ہائٹ اتنی بنا دی حالانکہ آزاز کشمیر کی الیکشن کی ماضی میں ایسی ہائٹ نہیں بنتی تھی جس طرح اب بنی ہائٹ اور اس کے قصوربار خود یہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ انہوں نے ایسی ہائٹ بنا دی جس کو آٹومیٹیکلی اس طریقے سے لیا جا رہا ہے جیسے آزاز کشمیر میں کوئی غیر معمولی نتیجہ آیا ہے حالانکہ آزاز کشمیر میں یہ ہسٹری ہے ہسٹری کے مطابق ہی نتیجہ آیا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ضرور پڑے ہیں کابستان کی اس میں اور این ممکن ہے کہ سیال پورٹ میں بھی ایک مورل وہ تو ہوتا ہے نا جب آپ کہیں الیکشن جیتے ہیں تو اس کے اثرات دوسری جگہ رہی بھی پڑھتے ہیں چاہے اتنے نہ پڑھے ہوں لیکن پڑھتے ضرور ہیں اس کے اثرات تو گلگت بلتستان پی ٹی آئی نے جیتا آزاز کشمیر پی ٹی آئی نے جیتا آج جو باغ میں حالانکہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں بڑھتری بہت کم ہے غالباً تین سو ساڑھے تین سو کی بڑھتری ہے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی ہم کوئی فائنل وہ نہیں کرسکتے آگیا آناؤنس وہ جیت گئے میر اکبر صاحب جیت گئے ہیں الیکشن وہاں کا لیکن پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں ایک اعتماد آیا ہے پی ٹی آئی میں اعتماد بڑا ہے جو ڈی مورلائزیشن بائی الیکشن مسلسل ہارنے سے ہو رہی تھی ٹی ٹی آئی کو اس سے وہ اوورکم کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے اب عمران خان کو بڑے عرصے بعد ہی سندھ کا بھی خیال آ گیا کہ سندھ میں بھی جا کے کچھ پولٹکس کرنی چاہیے حالانکہ سندھ میں وہ جو کارڈ استعمال کر رہے ہیں پرائی منسٹر وہ بہت گھسا پٹا کارڈ ہے جو آدمی جو آدمی ٹیسٹڈ ہو یعنی جو فرس اپنی پارٹی ہی ارگنائز نہیں کر سکے اس وہ ایک دوسری پارٹی کو کیا ہو رہا ہے اس کرے گا تو میرے خیال ہے سندھ میں پی ٹی آئی نے عمران خان نے بہت توجہ نہیں دی شروع سے نہیں دی اور شاید اب بھی وہ بہت سنجیدگی سے نہیں لے رہے سندھ کو باقی definitely میں تو یہ بلاول بھٹو نے کیوں کہا ہے یہ بات یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے بہرحال الیکشنز کوئی بہت اوری طور پر نہیں نظر آتے ہاں اس وقت پی ٹی آئی کا ٹیسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا وہ لوکل باڈیز الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں پی ٹی آئی یا کسی بھی جماعت کا اصل ٹیسٹ جو ہوگا وہ بلدیاتی الیکشن ہوگا اگر پی ٹی آئی اتنا پور اعتماد ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کی طرف جاتی ہے اور بلدیاتی الیکشن میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں دو ہزار پیس کا مندر رامہ پتا چل جائے گا اور اگر وہ الیکشن نہیں جیتے اور مکس ریزلٹس آتے ہیں تب بھی پی ٹی آئی کو یہ الیکشن کرانے چاہیے کیونکہ جنرل الیکشن کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا بلدیاتی الیکشن ابھی آپ نے مکران وغیرہ کی بسال دی ہم نے بدقسمتی سے بلدیاتی ادارے بنائے نہیں اور اس میں زیادہ قصور سیاسی جماعتوں کا ہے سیبلین گورنمنٹس کا ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بلدیاتی الیکشن کا وہ بہت ہی پور ہے بلدیاتی الیکشن نرسریز ہوتے ہیں اگر آپ بلدیاتی الیکشن ہی نہیں کرائیں گے تو آپ نرسریز سے اچھے سیاسی کارگون آپ کو نہیں ملیں گے یہ سب میرا خیال ہے ٹیسٹ ہوگا اگر پی ٹی آئی اتنی پر اعتماد ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن کی طرف جاتی یا نہیں جاتی بیک سب یہ اب دو رائے ہیں ایک یہ ہے کہ مریم نواز کا نیرٹیو جو ہے یا ان کا بیانیاں بڑا پاپولر ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کھڑی ہے دوسرا یہ ہے کہ جناب اس بیانیاں نے ان کو ڈبو دیا ہے اور اگر اس بیانیاں سے وہ جان نہیں چھڑائیں گے جو کہ ایک جس کو آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کہہ لیں تو یہ پارٹی جو ہے وہ دفن ہوتی چلی جائے گی بہت شکریہ بیسیکلی میرے خیال میں مریم بی بی کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا وہ تو بڑا پاپولر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی بیانی کی وجہ سے یہ الیکشن میرے خیال میں ہارے بھی ہیں اور ہارتے بھی رہیں گے کیونکہ وہ بیانیاں جن کے خلاف ہے نیچلی وہ آپ کو الیکشن نہیں جیتنے دیں گے اور کراؤڈ بھی انہوں نے بہت پل کیا لگ بھی یہی رہا تھا کہ عوام بہت جس طریقے سے ان کو ریسپانس کر رہے ہیں شاید پی ٹی آئی یا پیپس پارٹی کے جلسوں میں وہ اس طریقے کا آپ نے جوش اور جذبہ نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے کراؤڈ پل کریں اتنے بڑے جلسے کریں تو وہ آپ کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ آپ وہ الیکشن جیت جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیاں پاپولر ہے اور جہاں تک بات ہے دوسرے جو شباز شریف صاحب ہیں ان کا بیانیاں مفامت کا ہے تو میرے خیال میں وہ بیانیاں بھی وقتاً فوقتاً غلطی ثابت ہو رہا ہے وہ مفامت کر کے دیکھ چکے ہیں دو بار جیل چاہ چکے ہیں ابھی مریم بی بی نے اس کمپین میں تو شاید کوئی اتنی کھل کے بات نہیں کی انٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے لیکن کیونکہ دوسری سائٹ سے وہ ایک تھرٹ وہ فیل کرتے ہیں ان کی طرف سے اس لیے وہ بہت ہی باریک طریقے سے کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ پلاننگ جو ہے وہ ان کی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے اور میں سے یہ سمجھنا ہوں کہ مریم بی بی نے اس الیکشن میں تو شاید ایک بہتر انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کی بلکہ بہتر انداز میں ایکسپین کیا تو جہاں تک پی ٹی آئی کے جیتنے کا دھلک ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مبارک ہو ان کو کیونکہ دو سیٹوں سے ایک دم پچیس چھبی سیٹوں پہ آنا تو یہ تو کمال ہی ہے اور یہ ہمارے موقع میں یہ کمال ہوتا ہے گلگت بلسستان میں ایک سیٹ تھی وہاں پہ ماشاءاللہ بائی سیٹیں ہو گئی تو یہ کمال آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے بیک صاحب اگر وہ کامیاب مطلب اسی طرح سے ناکام ہوتے رہتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ تو ان کی پارٹی پہ آئے گا ان کی پارٹی بھی ٹوٹ سکتی ہے لوگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جن کو نظر آئے گا کہ وہ منتخب نہیں ہو رہے تو یہ ایفیکٹ ہوگا ان کی پارٹی پہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے توڑنے کا اور یہ ختم ہونا چاہیے اگر بیانیاں تو تب فیل ہو جب فری این فیر الیکشن آپ کروائیں پھر پتا چلتا ہے کہ کون سا بیانیاں چلا ہے اور کون سا فیل ہوا ہے نیچلی ہمارے ہاں جو پولیٹیشنز ہیں وہ زیادہ دیر اپوزیشن میں بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتے ان بچاروں میں سبر نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگ نئی جماعت میں حکومتی جماعت میں دھڑا دھڑ شامل ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ کوئی فیس سیونگ بھی نہیں کرتے اپنی کوئی ریزن بھی نہیں دیتے اور حکومتی جماعت میں جاتے ہیں نیچلی یہ جو نون لیگ ہے اس میں بھی کوئی اتنے زیادہ تعداد میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہی نہیں ہے نظریات اب پولیٹیشنز میں کہا رہ گئی یا پولیٹیکل پارٹیز میں کہا ہے وہ تو مفادات کی گیم ہے جہاں آپ کو مفاد نظر آتا ہے آپ چلے جاتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے زیادہ دیر یہ لوگ انتظار نہیں کر سکیں گے اور یہ اب تو نون لیگ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کس بیانی پر عمل کرنا ہے جن صاحب ایک چیز میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر گند کی اوپر اگر آپ کپڑا ڈال دیں یا مو چھپا لے تو اس سے وہ ختم نہیں ہوتی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سوسائیٹی میں دیکھیں گے لاوہ پکتا وہ نظر آتا ہے یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ ویانیاں ہم لاکھ کہلیں لیکن اس میں بعض چیزوں جو بڑے انٹیلیکچول ہیں وہ بھی بعض چیزوں کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض ایسے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم میڈیا پہ کبریج نہیں دیتے لیکن اس کی ریالیٹی سے تو انکار نہیں کر سکتے تو یہ ریالیزیشن ایک اوپر آل سوسائیٹی میں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیویل سائیڈ ہو یا دوسرے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو حل نکالنا ہے ہم ٹائم ڈلے کر کے یا چیز پہ پردہ ڈال کے آنکھیں چھپا کے یہ ایک بہت بڑا طوفان یہ ایک آتش فشاہ کی صورت میں کسی دن پھٹ پڑا تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہونے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اسے اگری بھی کرتا ہوں میں چونکہ خود انٹیلیجنس میں رہا نہیں کبھی تو جتنی باریکیاں ابھی بیگ صاحب سے مظہر ہے ایسے کہ یہ کس طریقے سے رکھ ہوتے ہیں وہ ہی بہتر سمجھتے ہیں ہم نے نہیں دیکھی میں نے دیویجن بھی کمانڈ کیا ہے میں نے کور بھی کمانڈ کیا ہے میں بالکل خدا کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے سپائی بھی گئے ہیں کبھی نہ مجھے کہا گیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں نہ میں نے کیا ہے نہ میرے سپائی کر پائیں یہ جو پرسیپشن ہے وہ بڑی امپورٹن ہوتی ہے میں اگر یہ ضیم بھی کر لیں اور میں یہ مان بھی لوں مان لیتا ہوں کیونکہ ایک پرسیپشن ہے جنرل پرسیپشن ہے تو چلے میں اس کو مان لیتا ہوں کہ جی اس میں اس قسم کا کام ہوتا ہے لیکن پھر ایک سوال میں بھی ہوتا ہوں کہ ابھی بیگ صاحب نے کہا بھی کہ یہ سارے مفاد پرست ہیں یہ انتظار بھی نہیں کر سکتے یہ کوئی اصولی سیاست نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اگر پیسے کے زور پہ آپ انتظار پہ آ سکتے ہیں اور انتظار میں بیٹھ کر اور پیسہ بنا سکتے ہیں اور آپ کا جو پارٹیاں ہیں وہ محروسی پارٹیاں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے آپ ہوتے بیٹے بیٹیاں ادھر تسلسل کے ساتھ جا رہی ہیں یوڈیشری میں جو ہے نا ساری انڈکشن ہو رہی ہے لیٹرل انڈکشن ہو رہی ہے نیچے سے جو بچارے کارڈر کے جسٹسیزم کو موقع نہیں ملتا آپ کے جو بیٹھے ہوئے انکرز اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں ان کی دو چار جملے سننے کے بعد آپ کو صاحب بتا سکتا ہوں کہ آج اس نے کہاں سے کیا پکڑا ہوا ہے تو میرے بھائی کیا صرف فوج کی طرف انگلی اٹھانی ہے ٹھیک ہونے ہے تو پورے معاشرے نے ٹھیک ہونے ہے سب ہی نے ٹھیک ہونے ہے پولٹکس جو ہے یہ ماں ہے ہر چیز کی اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں مورسیت کو ختم کریں مفاد پرستی کو ختم کریں پیسہ بنانے والا ختم کریں اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے اور پہلے چاہتے ہیں کہ فوج اپنے آپ کو ٹھیک کر لے یہ نہیں ہوتا پھر یہ جو ڈیڈ لاغ کے ختم کیسے ہوگا اگر وہ بھی ٹھیک نہیں کریں گے یہ مطلب یہ کہ بیٹھنا پڑے گا اکٹھے میں نے تو اس کا دیا ہوا ہے میں تو لکھتا بھی رہتا ہوں کہ سسٹم ری سیٹ سب لوگ دو دو قدم پیچھے ہٹیں یہ جو ہے نا کہ تم پیچھے ہٹو میں بعد میں دیکھوں گا تو بعد میں کس نے دیکھا ہے سٹارٹ کے ذر سے ہوگا جن صاحب یہ سٹارٹ تو سب ہی کو اب میرا خیال ہے کہ یہ بالکل پکیوی چیز ہے اس وقت جیسے بھی محسن صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے سنایا مذر بھائی کو بھی اور میں بھی بات کر رہا ہوں بات یہ کہ اگر ہم اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ خرابی چار سو ہے تو پھر یہ اس realization کے بعد تو یہ کام آسان ہے آپ بیٹھنے table پر پھر کبھی ہم discuss کر لیں گے کہ کون بلائے کس کو بلائے سارے فیصلے کریں یا بیٹھ کر کوئی guarantees ہوں اور کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور کام یہ دو چار ہی ہیں جو ادارے ہیں وہ اپنے mandate سے باہر نہیں نکلیں گے جو پارٹی ہیں اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں گی محروسیت کو ختم کریں گی جو judiciary ہے یہ literal entry کو ختم کرے گی جو صحافت ہے یہ yellow journalism کو ختم کرے گا تو یہ تین چار چیزیں ہیں باقی تو یہ اپنے reforms لے کر آنی ہیں اپنے bureaucratic reforms اور police reforms اور انشاءاللہ ملک چل پڑے گا مظر صاحب یہ کون اپنی اسپیس پہلے چھوڑے گا یہ تو اسپیس اکوپائے ہے ہر ایک نے ہر ایک کے جو ہے نا وہ اپنے جو گری ایریا ہے کون چھوڑے گا پہلے جگہ جس طرف اشارہ کرنے ہیں جن سب دیکھیں یہ پیورلی پولٹیکل پارٹیز کا اس میں اس میں نہ فوج کو انوالڈ ہونا چاہیے اور نہ پولٹیکل پارٹیز کو فوج کو انوالڈ کرنا چاہیے دونوں چیزیں ہوئی ہیں اور یہ بات ایک مرتبہ جنرل اسلام بیگ سے بھی انٹرویو کر چکا ہوں میں جنرل حمید گل مرون سے بھی انٹرویو کر چکا ہوں میں نے ان سے پوچھا تھا حمید گل صاحب سے اور یہ میرا پاس محفوظ ہے وہ انٹرویو کہ ایٹی ایٹ کے الیکشنز میں کیسے دھانلی ہوئی انہوں نے کہا دھانلی نہیں ہوئی تھی ہم نے منیج کیا تھا ہم نے ہم نے اور وہ خود ذمہ داری لیتے مجھے کہا گیا تھا آئی جائی بنانے کو تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اب اگر ایک ایجنسی کا سربرا برملا اس چیز کی ذمہ داری لے کہ میں نے آئی جائی بنائی اور اس کے خلاف کبھی کوئی کوئی نہ انکوائری نہ کارروائی نہ پوچھ گچ کہ یہ منڈیٹ آپ کو دیا کس نے تھا اور کیوں منڈیٹ دیا گیا بلکل اسی طریقے سے آپ ازغر فان کیس چلے جائے ازغر فان کیس پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الیکشنز مینج کرنا تو بیسکلی اگر ہم نے نیو پولٹیکل آرڈر ایوالف کرنا ہے تو ہمیں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں اس کو اٹانومس بنانا پڑے گا ہم جب الیکشن کمیشن پولٹیکل پارٹی بیٹ کے بناتی ہیں یا چیئرمن کو الیکٹ کرتی ہیں یا نومنیٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ اتراز بنکا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دے چلے میں بیک سب کبھی اس پر پوائنٹ افیو لیلنو پھر بریک لے کے افغانستان پر ہم نے بات کرنی ہے بیک سب یہ مسئلہ کہیں سے حل ہوگا گتھی سلجے گی کیونکہ آگے ہم نے کہا چلیں کیوں کنسٹرکٹیو بات ہو جائے کوئی بیسج چلا جائے کسی طریقے سے اسپیس کون چھوڑے گا پولٹیکل پارٹی انیشیئٹ کریں گی کیا ہوگا یا نہیں ایسی چلے گا دیکھیں جو پاورفل ہے وہ سپیس کور کیے جا رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ ایوری سنگل ڈے سپیس کور کر رہا ہے اور وہ باقیوں کی سپیس کم کر رہا ہے بات یہاں تک ہے کہ میرے میرے نظریہ میں میں نے لودی صاحب کی بات بھی سنی مزربائی کی بھی ہم لوگ ایسی کنٹری ایسی قوم بیانڈ رپیربل ہیں وہ سٹیج جو رپیربل جہاں پہ ہم ہو سکتے تھے وہ ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں ایسی معشرا میرا نہیں خیال کہ آپ کی میری اور باقی دوستوں کی زندگی میں شاید ہم کوئی رپیربل سلوشن اتنی معیو سی بیگ صاحب نہیں کوئی اچھی بات کوئی خوف ہونی چاہیے حقیقت ہے اگر کوئی غلط فہمی میں رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے گراؤن ریالیٹی یہی ہے کچھ لوگ کیونکہ اسودہ ہیں ان کے لیے عام پبلک کے مسائل نہیں ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی سپیس نہیں چھوٹنا چاہ رہا سپیس جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ زیادہ لیتا ہے اور ایز جو ملکوں کا نظام ہوتا ہے ہم تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں چلے میں ایک وقفہ لوں وقفے ملکم بیک ناظر عباس محسن بیک صاحب جنرل لودی صاحب افغانستان کی صورتحال تحریک طالبان پاکستان کے سربرا کا سینن پہ انٹرویو پھر افغانستان کا جو لیڈرشپ ہے ان کا لبو لہجہ پاکستان کے اندر یہ سارے گروپوں کا منظم ہونا دہشت گردی یہ کمپلیکس سیچویشن ہے ہم تیار ہیں سیچویشن کا سامنا اور کتنے ہمارے لئے چیلنجز ہیں تیار ہونا چاہیے ابھی چونکہ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی ہم بات کر سکتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے سرحات کے درمیان جو جیسے بار لگی ہوئی ہے جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا گزینوں کو نہیں لے پائیں گے اور ہم یہ بھی مشورے دے رہے ہیں کہ کیمپ کس طرح سے بنائی جائے ہم سیکھیں گے پچھلے جو سبق ہم سے غلط ہی ہیں ان کو دیکھیں گے ابانستان کی سیچویشن ایوالونگ ہے ابھی کسی کا حامی ہوں یا کسی کا مخالف ہوں لیکن ایک ملٹری جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ دیکھئے ایک چیز تو ہمیں یہ بلکل کوشش کر کے ہماری ریڈرشپ کو ہمیں بلکل اپنے سامنے ہر وقت رکھنی چاہیے جب بھی ہم غانستان کی بات کریں کہ جو مختلف انڈیا کا بھی اندر ہاتھ ان سب کے وہاں اگر آپ یہ بنیادی سوال میں غلطی کر جائیں گے تو کبھی آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیس سال تک تھا امریکہ اور اگر وہ امن قائم کرنے میں ذرا بھی اس مسئلہ حل کرنے میں انٹرسٹ ہی نہیں تھے اشرف ونی اس ونی اس سیچویشن میں ہے ٹرمائل میں ہے کسی پرابلم میں ہے کوئی وہاں ہو رہا ہے گڑبٹ ورنہ اشرف ونی کو کون پوچھے گا اگر وہاں پر امن ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ملٹیرلی اگر یو این جو فورسز آئی تھیں جس میں یو ایس کی تھی نیٹو کی تھی اشرف ونی کی فورسز تھی اگر یہ سب مل کر تالبان پر کابو نہیں پاسکے تو اب ان کے جانے کے بعد میجر فورسز کے چلے جانے کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ امن تالبان کو کابو ملا سکے چاہے آپ آئی 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 لیکن یہ بھی بات سچا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ افغانستان کے اوپر تالبان بھی قبضہ نہیں کر پائیں گے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی کبرج میں ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ غلط ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے کام پر نہ جائے بچیوں کی تعلیم ہوگی نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے ہم جو اقلیت ہیں ان کا خیال رکھیں گے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے دو باتیں بہت امپورٹ ہیں ان کے لیے نمبر ایک انٹرنیشنل رکھنیشن کیونکہ اگر پچھلی دفعہ نہیں ہوئی تھی تو وہ کامیابی نہیں ہوئی تھی دوسری ایک انٹرنل سپورٹ لوگوں کی سپورٹ اوانستان میں تو میرا تو جس ڈریکشن میں جا رہے ہیں سارے معاملات مجھے لگ رہے کہ جو ایک قیامت سغرہ کی تصویر کشی کی جا رہی ہے وہ غلط ہے اوانستان اور یہ خطہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے یہ تھوڑے جنوں میں آپ کو بڑی فریش ہوائیں یہاں پر نظر آئیں گی یہ افغان آپس میں بیٹھ جائیں گے ایک خاص اس کے چھوٹے سے ٹرمائل کے بعد اور یہ سال ہی ریل پیل شروع ہو جائے گی اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور اس چیز کو بار بار پینٹ کر رہے ہیں کہ یہاں بڑی تباہی ہونے والی ہے وہ غلط ثابت ہوں گے انشاءاللہ جو غلطیاں ماضی میں افغان طالبان نے کی ہیں اتنی ریالائزیشن اور اتنی مچورٹی ہے کہ وہ غلطیوں کو نہیں دورائیں گے جس جانے پہ اشارہ جن صاحب نے کیا کبھی بھی میں ہو سکتا ہے غلط ہوں لیکن میری ناقص رائے میں جس نے انٹرنیشنل میڈیا اور میرے خیالے ہم بہت غلط اسسسمنٹ کرتے ہیں افغان طالبان کا امریکہ سے کبھی بھی جھگڑا نہیں رہا بیفور نائن الیون کانفلٹ نہیں تھا امریکہ کا امریکہ کا کانفلٹ کب ڈیولپ ہوا افغان طالبان کو ڈیولپ ہوا نائن الیون کے بعد نائن الیون اور اکٹوبر 2001 اس پیریٹ کو درہ سامنے رکھیں کیونکہ پرویز مشرف کے بارے میں بھی ہم ایک ایک پوزیشن لے لیتے ہیں پرویز مشرف نے کیا افرٹ کی تھی پرویز مشرف نے جنرل محمود نظام الدین شامزئی اور نفتی جمیل کو ملہ عمر کے پاس بھیجا کہ امریکہ حملہ کر دے گا افغانستان پہ اسامہ بن لادن کو یہاں سے نکالو کسی بھی طریقے سے حالتائدہ کے لوگوں کو یہاں سے نکالو سیریس ان پر ڈیریکٹلی وہ آ گیا تھا اور آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرگمین کسی بھی آپ جا کے چائنہ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسروں کو بھی سرگمین نہیں استعمال ہوگی یہ چیز اگر اس وقت ہوتی تو شاید ہم اتنی بڑی جن نہیں دیکھتے پاکستان کو اپنے انٹریس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹریس میں کسی بھی طریقے تھے اگر وہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو ہمیں پھر کسی نورت وزیرستان یا ساؤت وزیرستان یا سواد یا مالکن یا کراچی اگر ہم نے یہ بننے دی دی ہے ماں گورنمنٹ بنے گی اس کا بہت بڑا انتہان ہوگا کیونکہ یہ بیس سال کی لڑائی نہیں ہے یہ چالیس سال کا کانفلیکٹ ہے چھیک چالیس پچاس سال کانفلیکٹ اتنی آسانی سے ریزول نہیں ہوگا ہمیں اپنی ذمہ داری دیکھنی ہیں اور دوسروں کو ان کی ذمہ داری باور کرانی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ سب یہ فرمائی گا کہ یہ جو سیچویشن ہے افغانستان کی اس میں اسلامباد میں آپ بیٹھیں کتنا پریشر آپ کو نظر آتا ہے ہمارے اوپر کیونکہ کنسرن اور پریشر جو ہیں وہ کتنا ہم فیل کر رہے ہے اور کیا ایسے چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارے ہیں کہ یہ خطرناک ہوں گی دیکھیں حافظ پریشر تو ہے اگر آپ کے نیبر میں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ تو پاکستان اور نیبر کنٹری میں آئے گا اس میں ہم بھی ہیں ایران بھی ہے پاکستان بھی ہیں جو کنسرن ہیں جن کے بورڈر ساتھ لگ رہے ہیں اور جن کی ہمارے ہار کیونکہ پشتون زیادہ ہمارے بورڈر پہ ہیں ایرانیوں کے ساتھ یہ ہزارہ اور باقی فارسی سپیکنگ کنسرن بہت ہے جی دو سائیڈے ہیں ایک ہے ہماری جو فورن پالیسی ہے اور ایک ہماری آرمی کے جو کنسرن سے آرمی کیونکہ بہت پروفیشنل ہے ہمارے ہاں اور انہوں نے اپنے پلان بین بنائے میں انہوں نے دو ویک پہلے بھی بریف کیا تھا کہ کس طریقے سے بورڈر کو سیکیور کیا رہی ہے اور کس طریقے کے اگر حالات خراب ہوتے ہیں کم ہوتے زیادہ ہوتے ہیں تو ساری پلاننگ ہے وہ تو میں سمجھ رہی بہت اتمنان بخش ہے جو ان کی تیاری ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کو ڈیپلومیٹک طریقے سے ہم کیسے حل کرتے ہیں نیچلی جو ہماری افغان پالیسی رہی یا ہماری کشمیر پالیسی رہی اوورال پاکستان کی وہ تو میں سمجھ رہی اتنے عرصے میں تو اب افغان کی اسیوشیشن کو بہتر طریقے سے حل کیسے کرنا ہے اگر انفلو اس کا ریفیوشیز کا آتا ہے یا حالات خراب ہوتے تو نیچلی جو پشتون ہے وہ تو ہماری سائیڈ پہ آنے کی کوشش کریں گے اور ان کے کیونکہ لنکس بھی ہیں رشتہ داریاں بھی ہیں تو ان کے خاندان بھی یہاں ہیں تو اس کی تیاری ایک حد تک تو کی ہوئی ہے تو تو کو بھی یہ کی جاری ہے کہ اس مسئلے کے حل میں ہم کم سے کم انوالو ہو اور ہمارے اوپر جو امپیکٹ پڑے وہ بھی کم سے کم دیکھیں اصل مسئلہ بڑی بات تو ہی پولیٹیکل افوانستان میں بھی اور یہاں پر بھی وہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر انکلوسف کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے اگر افوان کو کٹھے رہنا اور میرا خیال اس کے نظر آ رہے ہیں مجھے تو تھوڑے بہت اشارے آپ دیکھیں کہ افوان طالبان ایران گئے ہیں روس گئے ہیں چائنا گئے ہیں اور یہ پہلی دورہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کا جنرلہ اور ان کے وزیر خارجہ کے تات کھڑے ہو کے برادر صاحب لہر آرہے ہیں پاکستان میں آرہے ہیں تو وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے ہاں جتنے بھی یہ ایشوز ہیں اس کو کہیں پر ایسے ریزول ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی انٹرنل سیاست نہ کی جائے کشمیر ہمارا اٹومک مسئلہ ہمارا وانستان والا مسئلہ ہے اور جو ہمارے بڑے چائن سی پیک اس قسم کی چیزیں تم سلو کر دیا تم نے بیچ دیا اپنے یہ خریج لیا یہ کسی طریقے سے بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کو بھی تو تھوڑا دل بڑا کر جن صاحب وہ کرنا پڑے گا یہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ایک بات کہی بیگ صاحب نے اسے بھی میں متفق جس کے پاس پاور ہے وہ پہل کرے اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ بات کرنی اچھا محول پیدا کرنا ہے تو یہ حکومت کے ذمہ داری آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو مجھے کرائیں نظر آ رہے ہیں اموانستان کے سلسلے میں وہ تو مجھے انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن ایک بات پکی ہے اگر ہم نے اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک نہ کیا تو ہمارے اردگل چاہے دودھ اور شہد کی نہریں بھی 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 یہاں پر کروہات ہی رہے گی یہاں پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاطر ہوگا بنیادی ہمارا ہدف ہمارا جو سنٹر آف گریوٹی ہے وہ ہے پیپل آف پاکستان ٹھیک بات اگر آپ مرضی بنا لیں پلس کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بلکل مدر صاحب صحیح کہہ رہے تھے گو فار دی لوکل باڈی الیکشن کیونکہ گورننس شروعی وہاں سے ہوتی ہے جن کوئی تبدیلی عمران خان صاحب یا حکومت کے لب و لہجے رویے یا چیزوں میں نظر آرہی ہے آپ کو جتنا وہ حارش رہے ہیں تین سال اب کچھ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ان کو تبدیل ہو رہے اور ہونا پڑے گا نظر آرہی بس قسمت مجھے تو یہ نظر آرہا کہ شاید وہ دادا آش ہوں اور اس کی وجہ بہت آبیس ہی ہے کہ وہ دو ہزار تیس کا الیکشن بھی اسی بیانیے پہ اور اسی طریقے سے جیتنا چاہتے ہیں جہاں اگریشن ہو جہاں اگریسیو ہو جہاں وہ اپنے مخالفین کو چھوڑ ڈاکو یہ سب کچھ کہیں اور لوگوں کو اپنا حمنوا بنائیں پرابلم لوکل پولٹکس میں چلیں آپ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ پرائم منسٹر اور پاکستان ہوتے ہیں بہت سی ایسی ایشو ہیں کہ جہاں آپ کو ملانا پڑتا ہے پران خان صاحب کو چاہیئے کہ خط لکھیں کشمیر کے افغانستان کے ایشو پہ بنائیں چلیں آپ کم از کم نیشنل لیجنڈا بیگ صاحب آپ قریب سے جاتے ہیں عمران خان صاحب جو خواہشات لودی صاحب نے اور مذر صاحب نے کی ہیں عمران خان صاحب وہ خواہشات پوری کر سکتے ہیں ان کے بلڈ میں نہیں بسیکلی حادثات تو ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ان کی طبیعت میں یہ نہیں ہے وہ ابھی تک نہ تو ان کا ریونج کم ہوا نہ غصہ کم ہوا اور یہ چیزیں جو ہیں ملکی سطح پر کسٹ کر جاتی ہیں ملک کو نقصان ہوتا ہے آپ اپنی ذات کو جب آپ پرائیم منسٹر ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی انا اور ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور 22 23 کروڑ جو پاکستانی ہے اور ہمارا جو ملک ہے اس کی خاطر آپ کام کرتے ہیں مزید ہارش ہو جائیں گے دو ازار تیس کی طرف جیسے بڑھیں گے آپ کو بھی یہ لگتا ہے بلکل یہ خان صاحب ایکچلی اپنے جتنے سپوکس پرسن ہیں جتنے یہ لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ڈیلی کہتے ہیں وہاں کریٹیری یہ کہ آپ نے زیادہ گالی دی آپ زیادہ اگریسف تھے آپ نے زیادہ شور ڈالا وہ ایک کریٹیری خان صاحب کی نظر میں بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جیسے لودی صاحب نے کہ انٹرنیشنل ایشیوز پہ خدا کے واسطے آپ اپوزیشن کو ذات رکھئے یہ آپ کی ذات نہیں ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ نے جو ہماری فورن پولیسی تھی اس کو بہت دیمج کیا سوچیں ہونا اور سمجھ نے والے کا تیار ہونا اس وقت دونوں ہی نہیں ہے محسن بیگ صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ آئندر افتی اسی پرگیم میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت اللہ حافظ